اسلام نیکو ناظرین ظنفکار راحت آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین وفاقی حکومت نے تین اہم ترین فیصلے کی ہے ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے فوری طور پر اپوزیشن کی سب سے مقبول اور سب سے بڑی جماعت پی ٹی ای کو بین کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے کاروئی کا مقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے دوسرا اہم ترین فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان اور قاسم سوری سمیت متعدد افراد کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروئی کا آغاز اس پہ بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر یہ دونوں اشیوز کے اوپر حکومت کے آلہ سطحی اجلاس جاری ہے تیسرا اہم ترین فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے پی ٹی ای کی سیٹو کے بارے میں اس کی خلاف اپیل میں جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے بھی بقاعدہ طور پر اٹانی جنر اور باقی وکلا کو گو ایٹ دے دیا گیا ہے اور اس کی اپیل بقاعدہ فائل ہو جائے گی یہ تینوں وہ فیصلے ہیں جو عدالتی تاریخ کے اوپر عدالتی ہسٹری کے جو آنے والا مستقبل ہے اس کے اوپر اور جو پاکسن کی سیاست کے مستقبل کے اوپر یہ کہہ رہے اسرات مرتب کریں گے ہوگا کیا اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور حکومت یہ فیصلہ کیوں کر رہی ہے اور اس پہ پی فرس پارٹی کی پوزیشن کیا ہے ہم کیوں کیا سوچ رہی ہے اور باقی پارٹی سمیت پی ٹی ای اٹس اف کیا سوچ رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی ای کا اس پہ رد عمل آنا فطری بات ہے پی ٹی ای اس پہ رد عمل دے رہی ہے اور پی ٹی ای کہہ رہی ہے کہ جی اگر ہمیں بین کیا گیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے پہلے بھی ایسا ہوا اب دوبارہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ پی ٹی ای کی طرف سے ایک ریاکشنری قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں لیکن جو امپورٹن ترین بیان سامنے آیا وہ شاید خکان عباسی صاحب کا ہے شاید خکان عباسی صاحب نے اپنے پرانے دوستوں مسلم نیگ نون کے لیڈرز کو مشورہ دیا ہے کہ کبھی کسی پلٹیکل دور میں کبھی کو پارٹی بین نہیں ہوئی تو لہٰذا آپ بھی ایسا نہ کریں اور یہاں تک آگیا ہے کہ آپ کا مینڈٹ تو جالی ہے درست مینڈٹ بھی نہیں ہے اور آپ پلٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں ملوکہ اندر پہلے ہی انتشار ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو انتشار اتنا پھیلے گا کہ اس کو پھر سمالہ نہیں جائے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ٹیبل کے اوبر بیٹھا جائے اور مسائل کو افاہ متفیم سے حل کیا جائے شاید کگار عباسی صاحب کی بڑی دعا دار پریس کانفرنس تھی اور بڑی لمبی پریس کانفرنس تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمٹیوم کی طرف سے بھی رد عمل آیا ایمٹیوم کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے اور ہم نے میں ٹی وی کے ٹکرز کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کوئی ایسا کام ہونے جا رہا ہے کپیڈیا کے اوپر پبندی لگنے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایمٹیوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو یہ پبندیاں سہتے آئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پبندی ایسی پارٹیز کے اوپر نہیں لگنی شکل ہے پیپلز پارٹی بزاتے خود اس پہ ریزرویشن دے رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم اس فیصلے میں آن بورڈ نہیں ہیں ابھی ہم اس پہ گورو خوز کریں گے اور ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں یہ تو گورنمنٹ کی جو الائز پارٹیز ہیں ان کی طرف سے اور شاید کا کان عباسی صاحب کی طرف سے یہ ردے بنا گیا لیکن یہ ایک روٹین کی بات ہے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا گورنمنٹ نے یہ کاروئی کا سٹارٹ کر دیا آغاز کر دیا ابھی ٹکر چلے گے جیسے تارت صاحب نے آج جو پریس کمفرس کیا جس میں یہ تینوں اعلانات کیے اور اس میں آغاز پہ ہی کہا کہ آج میں بہت اہم پریس کمفرس کر رہا ہوں کر ان کی تو ہمیشہ ہی اہم پریس کمفرس ہوتی ہے لیکن آج انہوں نے کہا کہ میں اہم پریس کمفرس کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ تیرو خبریں سامنے ہیں اب سوال یہ ہے کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے جب آپ کی معیشت بالکل تباہی کے دہانے کے اوپر ہے نائنٹی فور پرسنٹ لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں یہاں سے لاکھوں کی دواز میں سکل پرسنٹ پاکستان چھوڑ چکے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں ان حالات کے اندر حکومت ایسا کیوں سوچ رہی ہے ایسا کیوں کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ حکومت ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کی معیشت بالکل آئی سی او کے اندر پڑی ہوئی ہے سیاسی حالات بالکل اپتر ہیں انارکی کی ایک صورتحال ہے مہنگائی اسمان تک پہنچ چکی ہے لوگ بچارے خودکوشیاں کر رہے ہیں بل دے نہیں پا رہے ہیں پاکستان سے لاکھوں کی تداز میں سکلڈ پرسن باہر جا چکے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں فان آفس کے بار لاکھوں ہزاروں لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں اور وہاں پہ ہر وہ شخص اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے یہ نہیں اتنی ایک طرح سے بے یقینی کی قیفیت ہے اور اتنی ناامیدی پیدا ہو گئی ہے اور لوگ ارماب اقتدار ہیں کہ ان کو شاید اس کی ریالیزیشن بہت کم ہے ایسے حالات کے اندر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پی ٹی اے کو بین کرنے جا رہے ہیں ہم ان حالات کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں ہم آرٹیکل سکس گانے جا رہے ہیں ہم ان حالات کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں ہم پی ٹی اے کی جو سیٹے عدلیہ نے ایک اکسریتی فیصلے کے ذریعے ان کو واپس کیا ان کو واپس لینا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ پریشر اس لیے بلڈ کر رہی ہے کہ جو میمبرز ہیں ان کو مایوس کیا جائے ان کو میسیج دیا جائے کہ پی ٹی ای کا کوئی فیوچر نہیں ہے لہٰذا آپ پی ٹی ای کے ساتھ بن جائیں اور وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں کچھ لوٹے بن جائیں کچھ اپنی پارٹی کو چھوڑ دیں اور بیان الفی جو وہاں پہ دے رہے ہیں اور پی ٹی ای کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں وہ وہاں سے مایوس ہو جائیں ایک گورنمنٹ ایک اس معاملے کے لیے پریشر بیلڈ کر رہی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت واقعی پی ٹی کو بین کرنا چاہتی ہے اور اس کے اثرات کچھ بھی ہوں لیکن حکومت یہ ہر صورت میں کر گزرنا چاہتی ہے میں آپ کو انسائٹ تھوڑی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے ہو اس لیے رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ عمران خان اور نولی کے درمیان جو لڑائی ہے یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے یہ نظریاتی لڑائی بھی نہیں ہے یہ ذاتی لڑائی ہے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا جس طرح عمران خان صاحب کا نواشیف صاحب کا کرکٹ کے میدان سے لے کے لاہور میں باغ جناب کرکٹ کھیلنے سے لے کے پریکٹیکل سیاست میں آنے تک اور پریکٹیکل سیاست میں آنے سے لے کے اب تک ایک نفرت کا ایک تعلق ہے عمران خان صاحب سے ذاتی زندگی میں جو شخص بھی ملا جس نے بھی بات کی انہوں نے کوئی اچھے الفاظ کبھی بھی نہیں کہے بیچ میں لوگ ریفرنس دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس نے شاکر خان کو یہ پیسے لے لیے وہ ایسا کر لیا وہ سارا کچھ کیا اس میں کوئی شک نہیں پیسے بھی لیے لیکن اندر سے اس نے کبھی بھی پسند نہیں کیا اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جمائمہ کا جو معاملہ تھا اس پہ جو کچھ ہوا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ میرا جو گھر بریک ہوا جو رشتہ ٹوٹا جو بیگم میری چھوڑ کے چلے گی وہ ساری کی ساری رسپنسبلیٹی مسلم لیگ نواز کی اس وقت کی گورنمنٹ کے اوپر ہے اور لیڈرشپ کے اوپر ہے جو آج بھی حکومت پہ ہیں ان کی وجہ سے میرے در میں یہ سب کچھ ہوا اور انہوں نے بہت زیادہ انتقامی کروئی ہے یہ عمران خان ذاتی اور نیچی میٹنگز میں محفلو میں ہر شخص کے شاید شیئر کرتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ تمام تر پریشر قبول کر چکے وہ گولیاں تک خان چکے وہ آ آongs بانجوہ صاحب کے کہنے کے باوجود کہ مارن صاحب نے کہا کہ جی آپ نوازشیف صاحب کے ساتھ بیٹھ چاہیے آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ چاہیے آپ نونلی کے ساتھ بیٹھ چاہیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے ہاتھ ملانا پڑے گا میں تو نہیں بیٹھ سکتا سو امران خان صاحب کے اندر جو گصہ ہے جو انتقامی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی نونلی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے نونلی کو بھی اس بات کی ریالیزیشن ہے تو لہٰذا یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ کوئی ملکی بیٹرمنٹ کی لڑائی نہیں ہو رہی یہ عوام کی فلا کی لڑائی نہیں ہو رہی یہ ذاتی علاقی تسکیم کی لڑائی ہے ایک پہلو تو اس ساری کہانی کا یہ ہے اس کو سامنے رکھیں کہ دونوں خاندانوں کے درمیان دونوں فیملیز کے درمیان اور دونوں پارٹیز کے درمیان ایک ذاتی گصہ انتقام ریونج ایک ہسٹری اس کی موجود ہے اور دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی ذاتی لڑائی کو وہ پلٹیکل لڑائی نہیں بنا پا رہے اور نزدیاتی اقلاف کی طرف نہیں لارے بلکہ ایک ذاتی نفرت کی طرف آج تک وہ کھڑے ہیں دوسری اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ریلیف سپریم کورٹ سے ملا ہے اس پہ نونلی کی لیڈرشپ کو یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ لڑلے کا سٹیٹس پیل گیا ہے گو کہ سننج بھی گرفتار ہو رہی ہیں رہا ہو رہی ہیں گرفتار ہو رہی ہیں کچھ اہمینج کو بھی پکھلا جا رہا ہے ایک ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے پی ٹی اے کے خلاف کاروائیوں بھی چل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود نونلی کو شک ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے تو وہ بھی ایک غصہ ہے کہ جی آپ ریلیف دلو آ رہے ہیں پی ٹی اے کو اور جس کو ہوم ڈیلیوری انصاف پی ٹی اے نونلی نے کہا ہے تو چلو آپ انصاف دلو آ لیں ہم ہم ذرا فکس کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس بھی اختیار ہے ہمارے پاس بھی سارا کچھ ہے اور ہم بھی یہ کر کے دیکھیں گے اور وہ گورنمنٹ وہ پوری طاقت اعمال کر کے پی ٹی اے کو ٹاف ٹائم دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے اب اس سارے عمل کے ساتھ پاکستان کے ادارے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ جب بھی پلٹیکل پارٹیز اس ملک کے اندر پابندی لگی ہے پلٹیکل پارٹیز بین ہوئی ہیں تو وہ غیر جمہوری دور کے اندر ہوئی ہیں جمہوری دور کے اندر کبھی کو پلٹیکل پارٹیز اس طرح بین نہیں ہوئی این پی کے اوپر پابندی لگی تھی اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس دور میں لگی تھی اور وہ نئی پارٹی کے نام سے وہ آج تک زندہ ہے کبھی پلٹیکل پارٹیز اس طرح ختم نہیں کی جا سکی پاکستان کی ایک تاریخ ہے تو پلٹیکل دور کے اندر ایک جمہوری دور کے اندر ایک جمہوری پارٹی کو بین کرنا یہ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا اس پہ میڈیا بھی چیخ رہا ہے اور اس پہ انٹرنیشنل میڈیا بڑی بڑی سٹوری کر رہا ہے ابھی میں الجزیرہ دیکھ رہا تھا وائس آف امریکہ اس پہ بات کر رہا ہے الجزیرہ کر رہا ہے انڈیان میڈیا بہت زیادہ اس پہ بات کر رہا ہے کہ سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی اور سب سے بڑی پپلر پارٹی اور اس کو بین کیا جا رہا ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل بھی بہت بڑی خبر ہے شاہد کا کہان عباسی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اینکیوم اس کی مخالفت کر رہی ہے پیپس پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے سارا میڈیا اس پہ بل رہا ہے تمام تذہیہ کار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جمہوریت کا حسن ہے اختلاف ہونا چاہیے اور اختلاف کو بھرداشت بھی کرنا چاہیے لیکن اس ساری سیچویشن کے باوجود حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے مجھے بھی نظر آ رہا ہے لیکن جو انسائیڈ میں نے ارز کی ہے جو کہانی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نونلی کی لیڈرشپ کو یہ شک ہے کہ عمران خان کو سیمی لڈلا کا خطاب مل چکا سٹیٹس مل چکا اب فل لڈلا کہیں نہ من جائے تو اس کے رستے میں جتنی رکابٹیں پیدا کی جات سکتی ہیں وہ کی جائیں تو ایک تو اس کی یہ سیچویشن ہے دوسرا ہسٹوریکل ایک ریفرنس بڑا ضرور ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی نونلیگ نے آرٹیکل سکس لگایا تھا پرویز مشارعہ کے اوپر تو بس میں اس میں اتنے ہی صرف کہوں گا کہ اس آرٹیکل سکس کا کیا حشر ہوا تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا اور پھر اس کا خمیازہ کتنا بگتنا بڑا تو آج ایک نیا آرٹیکل سکس حکومت لگانے چاہ رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹی دوسری دیموکریٹک پارٹی کے خلاف لگانے چاہ رہی ہے اور جو لگانے چاہ رہے ہیں شاید انہوں نے آرٹیکل سکس پوری طرح سے پڑھا نہیں یہ آرٹیکل سکس ایک بڑا کمپریہنسیو سبجیکٹ ہے یہ ایک بندے پہ دو بندوں پہ نہیں لگا کرتا اس کا اس کا معنی اتنے وسیع ہیں اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ اس میں کئی لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں ظاہر ہے جو لوگ اس کی کاروئی سٹارٹ کیے ہوئے ہیں آگاز کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی ہوگا لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ اس آرٹیکل سکس کا کی کاروئی کا حشر بھی پرمیز مشرف کے خلاف جو کاروئی ہے اسی طرح کا مجھے نظر آ رہا ہے اس کا آگے بڑھتا ہوا مجھے یہ ماملہ یہ کاروئی نظر نہیں آ رہے ہو اس سے انتشار پھیلے گا اس سے انارکی کی ایک صورتحال ضرور پیدا ہو سکتی ہے پاکستان معاشی طور پر پہلے ہی تباہ ورباد ہو چکا ہے لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں ان حالات کے اندر ایک شوق اور سے وہ پورا کر لیں ظاہر ہے میں تو نہیں روک سکتا نہ مجھے روکنا چاہیے لیکن بھی ہے پاکستانی میں اس پہ ایک تکلیف کا اظہار کر سکتا ہوں جیسے عام پاکستانی پریشان ہے اپسٹ ہے تو میں بھی بھی ایک پاکستانی اس پہ ایک ادوائس ہی کر سکتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قوم اور ملک کے لیے آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ شہیں اس کا کچھ سلوشن نکالیں اپنی انارکو ملک سے بڑا نہ کریں ملک اور قوم بڑے ہوتے ہیں انسانوں کی انارکوی چھوٹی بھی ہو جاتی ہے اور اس کو ذرا چھوٹا کر لیں اپنی ناک کو ذرا چھوٹا کر لیں کیونکہ یہ پچیس کروڑ لوگ اس شپ کے اوپر سوارا ہے اس کو ڈوبنے مت دیں اس کو تباہ ورباد نہ کریں یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں ساری لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا تو لہٰذا اس کو ذرا گوھر سے دیکھیں کہ یہ چیزیں مزاق نہیں ہیں بہت شکریہ کال انشاءاللہ نئے سبجیکٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو گئے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجئے بہت شکریہ